اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکم میوی ویورز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالی فضل کرم سہری سے ہوں گے جی تو جہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنا آج کا ناشتہ میں جہاں پہ یہ بنانے لگی ہوں ساکھ کا تڑکا اس کے لئے میں نے لے لیا دیسی گی 2 ٹیبل سپون اس کو جب میلٹ ہو جائے گا تو اس میں میں شامل کر دوں گی 1 ٹیبل سپون دردرہ سا کیا ہوا لیسن اور اس کو میں نے بلکل لائٹ سا براؤن کرنا ہے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اگر زیادہ ڈارک براؤن کر لیا تو یہ کڑوا ہو جائے گا اور ساگ کا ذائقہ بلکل ہتم ہو جائے گا وہ حراب ہو جائے گا اور ایک دو منٹ کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا جی ثابت گول مرچ ہوتی ہے ریڈ والی وہ 8 سے 10 یہ شامل کر دی ہیں یہ بسا سافٹ ہو جائیں گی اور 8 سے 10 سبز مرچیں ان کو میں نے لنگری میں کوٹ لیا تھا یہ بھی دردرہ سے کی ہیں اور اس میں شامل کر دی ہیں اور یہاں پہ میں کبھی کبھی سے اپنے زبان میں ویسے تو کافی لوگ اس کو کہتے ہوں کہ درپڑ مرچیں کہتے ہیں دردرہ مرچ بھی کہتے ہیں اور چیلی فلیکس بھی کہتے ہیں وہ شامل کر دی ہیں وان ٹیبل سپون اور تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیا میں نے تاکہ مرچیں جو ہیں وہ ساری امسالیں جو ہیں سارے جال نہ جائیں اور ساگ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا سافٹ ہے بلکل کریمی سا جنہوں نے یہ مجھے دیا ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو گھوٹا لگا کے دیا ہے بہت ہی مزے کا ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ کریمی کریمی سا ہے مجھے اسی طرح کے ساگ بہت اچھا لگتا ہے اور اب یہ مسالہ جو ہے یا تڑکہ جو ہے وہ میں اپنی مرضی کلگا رہی ہوں انہوں نے بس لائٹسا سوال ڈال کے تو مجھے بھیج دیا تھا اور یہاں پہ میں لاسٹ میں شامل کر رہی ہوں فور ٹیبر سپون گھر کا جو دودھ ہوتا ہے جو ہم اوبال کے رکھتے ہیں اس کے اوپر سے اتر ہوئی فریش ملائی وہ اس میں شامل کر دیئے اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے ساگ کا وہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ بھی یہ تڑکہ بنائیں ساگ مل گائیں اور مجھے دعائیں دیں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اور اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کر لیا اور فلیم جو بلکل سلو کر دی تھی تاکہ پراتھے بنانے تک ساگ جو ہے وہ گرم بھی رہے اور تھوڑا تھوڑا فرائی بھی ہوتا رہے اور یہاں پہ میں نے پراتھے بنانے سٹارٹ کر دیئے ماشاءاللہ یہ گھر کا آٹا ہے گندم جو ہے کار کی ہے میرے بھائی نے یہ مجھے بیس پچیس کلو آٹا بھی جوایا تھا تو یہ دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بازار کا آٹا ہے یہ چکی کا آٹا ہے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی اس کے ساپٹ سے پراتھے بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ہم ویسے بھی چکی سے ہی آٹا لاتے ہیں لیکن کچھ دن پہلے بھائی اور بابی آئے تو وہ میرے لئے آٹا لے کر آئے تھے انہیں پتا ہے کہ مجھے گھر کی جو گندم ہے میں شروع سے گھر کی گندم مجھے وہ ہی کھاتی تھی تو مجھے کتنا شوک ہے تو وہ میرے لئے لے کر آئے ہیں اور اس طرح میں نے یہ پراتھے بنا لیے سب کا میں نے ایک ایک پراتھا بنا لیا اور بہت ہی اچھے کلر کے بنے پراتھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سارے پراتھے میں بنا کر رہا کیے لاسٹ میں میں ہمیشہ اپنا پراتھا بناتی ہوں تاکہ وہ گرم رہے مجھ سے تھنڈا پراتھا بلکل بھی نکھایا جاتا ہے نہ تھنڈی چائے پی جاتی ہے ایک ہی ٹائم پر پینے ہوتی ہے چاہے اور وہ بھی میں اچھیا سی گرم پیتی ہوں اور یہاں پہ جی ساغ ہمارا جو بلکل ریڈی ہے اور اس کو اب میں ڈیش آڈ کر رہی ہوں اور میرا پراتھا دیکھیں کتنے ڈارک کلر کا بان گیا اپنی جو روٹی ہوتی ہے انڈ پہ نہ وہ پتا نہیں کیوں عورتوں کے ہمیشہ ایسے جلی بنے سے بنتی اور کھا بھی لیتی ہیں بچاری سبر شکر کار کے اور بیٹوں اور ہزبن کے لیے بہت پیار سے بڑے لائٹ سے کلر آکے پراتھے بنائے جاتے ہیں اور یہاں پہ جی میری ہزبن لے کر آئے یہ بہت ہی پیارا سا گفٹ کیچن میں میرے لیے اور انہیں بھی یہ بہت اپساند ہے اور یہ مینول جوسر لے کر آئے ہیں اور ان جوسر کافی دیر سے ان کی حائش تھی کہ میں یہ جوسر لے کر آن گھر میں اور اس کے مجھے اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں ایک تو بجلی کا استعمال بلکل نہیں جوس بن جاتا ہے بچے ادھر اتر گھومتے پھرتے اہود اپنی مرضے سے بنا لیتے ہیں پہلے کیا تھا تھا کہ میں روز ان کو خود جوس بنا کے دیتی تھی وہ جوسر جو ہے وہ بھی اتنا گندہ ہو جاتا اتنا میسی ہو جاتا بار بار اس کو جالی نکالو اس کو صاف کرو وہ ٹینشن ہی بنی رہتی ہے اور یہاں میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھاؤں گی اگر آپ یہ حریدنا چاہیں تو آپ کو اس کا طریقہ آنا چاہیے سب سے پہلے ہم نے یہ سامنے والا جو ایک لاک سے اس کو کھول لیا اور ہینڈل کو گھما کے ہم نے اس کو لاک کو دوبارہ ٹائٹ کر دیا تاکہ یہ لیور جو ہے وہ یہ نیچے نہ اور یہاں پہ یہ ایک کپ سا آپ کو نظر آ رہے جس میں جالی ہے بس یہ اس کا ہم نے دونا ہوتا ہے اس کو واش کرنا ہوتا ہے باقی ساری مشین تو ویسی صاف ستھری رہتی اس کو ٹشو سے صاف کیا اور صاف ستھری اور یہاں پہ اس کپ کو آپ روز دھو لیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں اور اورنج میں نے کٹ کے رکھے ہوئے اور آپ بھی یہ دیکھیں اسی پیچ کو ہم نے دوبارہ سے لوز کیا تاکہ ہمارا ہینڈل جو ہے وہ چال سکے اس جوسر کا اور پریس کرنے کے لیے ہم اس کو نیچے لے کر آئیں گے یہ بہت ہی مزے کی مجھے جوسر لگا ہے اور بہت ہی جھڑ پٹ اس میں جوس بن جاتا ہے اس میں زیادہ زورزمائی نہیں کرنی پڑتی بس لائٹس ہے اس کو پریس کرنا پڑتا ہے اور جوس بن جاتا ہے اس طرح میں سارا جوس بنا لوں گی اور میں نے پلیٹ بھی پاس نہیں رکھی چھلکے رکھنے کے لیے میں ویسے شلف پہ رکھ رہی ہوں میں نے کہیں جانا تھا تو اتنے زیادہ مجھے جلدی تھی کہ چلو جلدی جوس بنا کر دوں بیٹے کو آیا تھا مجھے لینے کے لیے بائک پہ تو میں نے اس کے لیے جوس ریڈی کرنا تھا تو سوچا چلو ساتھ ویڈیو بھی بنا لوں ہے ان کا میں نے جوس نکال لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی جلدی جوس بن جاتا ہے اور بہت ہی فریش سا بہت مزے کا بنت ہے اس میں آپ بلیک سالٹ شامل کریں وائٹ سالٹ شامل کریں اور مزے سے پیئیں جب بھی میں کسی ریڈی کے پاس سے گزرتی مجھے جوسر بہت پیارا لگتا ہے اور میرے اسپن کو تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کافی دفعہ وہ کہہ چکے تھے اور بلاہر یہ آج لے کر آئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جوس جو ہے ابنا تو یہ نیچے گیرا اس کو میں نے صاف ستھرا کر لیا اب میں اس کو اس طرح سے سیو کروں گی کہ ہم شرف پہ اس کو ادھر ادھر ہلائیں تو پھر شرف پہ سکریچز نہ پڑیں آپ دیکھیں اس طرح اگر ہم کریں گے تو لازمان یہ لوہے کی ہے تو وزنی بھی بہت ہے تو اس طرح سکریچز تو پڑیں گی لازمان تو اس کے لیے میں نے سیو کرنے کے لیے میں نے لے لیا یہ ریپنگ شیٹ اس کو میں دو حصوں میں کٹ کے اوپر نیچے سیٹ کر لوں گی اور یہ میرے پاس ویلوٹ کا پیس پڑا ہوا تھا مشین کو میں نے اس جوسر کو اس کے اوپر رکھا اور اس کو نشان لگا لیے اس کے سائز کے برابر تاکہ جب ہم اس کو ادھر ادھر استعمال کے لیے حرکت دیں تو شرف پہ سکریچز نہ پڑیں اور پینسل کی مدد سے میں نے اس پہ نشان لگا لیے اور یہاں میں اس کو اب کٹ کر لوں گی ڈبل پس میں نے فولڈ کر کے رکھا ہویا تاکہ لیئر جو ہے وہ اچھی سی بن اور یہاں پہ آگیا میری بیٹی کی کال آگی تھی تو وہ میں نے کٹ دی ہے اور اس طرح میں نے ایک ایک انچ کے فالتو رکھے تو اس نے یہ کپڑا کٹ لیا ہے اور اس کے اوپر میں مشین رکھے نیچے پہلے میں نے وہ ریپنگ شیٹ رکھی اس کے اوپر ویلوٹ کا کپڑا رکھ دیا اور اب اس کو میں اسے فولڈ کر دوں گی تاکہ جوز جو بھی گرے اس کے اوپر اس کے درمیان میں میں اب ایک سٹیل کی پلیٹ رکھوں گی اور اس میں گلاس رکھ لیا کروں گی اور اس میں جوز نکالا کروں گی یہ شیٹ جو ہے یہ بالکل نیٹ کلین رہا کرے گی روز اس کو نہ چینج کرنا پڑے گا اور نہ ہی ساف کرنے پڑے گی سٹیل کی پلیٹ اس سائز کی ہے میرے پاس تو وہ میں اس میں رکھ لوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ